تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شاہد اقبال یوسفی صاحب شاہد اقبال یوسفی صاحب آپ کا بہت خوش آمدیل آپ کا بہت شکری آنے کا جی تو آج ہم جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے اور مزید جو آرڈینس کے سوالات ہیں اس کو ہم ڈیل کرے گے انشاءاللہ تو آپ پہلے اپنا تعریف کروائیے جی آپ شاہد اقبال یوسفی صاحب کون ہیں اور ماشاءاللہ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں مناہد ان قرآن کے ساتھ تو کیسے آپ کو بستہ ہوئے اس ساری چیزے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فکری زاویے پروگرام شروع کرنے کا مقصد کیا ہے تو یہ بتاتا چلو کہ آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جو خرافات جنم لے رہی ہیں مختلف چیزیں اور خاص طور ہمارے ینگ سٹرز کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے جو پروبلمز کا باعث بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں اور مختلف لوگ جو آ کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے ہمارے اقائد ہمارے مسائل ہمارے معاملات اور بالخصوص اسلام اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ محبت ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو آپ کی صیرت طیبہ کے حوالے سے اہل بیت اطار کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ترابی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے باتیں شروع کی ہوئی ہیں اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں تو فکری ذاوی ہے بیسیکلی ہماری نوجوان نسل کو ہمارے دوست احباب کو اور ان لوگوں کو جن کو ہم ڈائریکٹلی اڈریس نہیں کر پاتے تو اس پروگرام کی وساطت سے اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے ہم مختلف چیزیں جو اللہ کی توفیق سے ہمیں عطا ہوئیں ہم انشاءاللہ ان کو ایک جو شریعت اور آقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور عدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے بجائے اس کو کنجسٹڈ کرنے کے ضروریات پوری کرنے کے اپنی مطلب کے اس کے اندر سے مانا اور مفاہین نکالنے کے جو اس کے مطابق آ رہا ہے ہم اللہ کی توفیق سے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ پھر آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو آپ نے نام تو بتا دیا الحمدللہ میرا نام شاہد اقبال یوسفی ہے اور یوسفی میرا لقب ہے وہ اس وجہ سے کہ میں بیعت ہوں الحمدللہ میرے پیرو مرشد ہیں خاجہ محمد یوسف نقش بندی مدازلہ العالی آپ ملتان شریف میں آپ کا آستانہ ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے مریدین کی بہت بڑی تعداد ہے اور آج اگر میرے پاس کوئی دین کی خیرات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق اور محبت میں اور آگاہی دین میں اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے بعد اور میرے شیخ کی نظر کرم ہے اور میرے شیخ حضور سیدی شاک الاسلام جوکر محمد طاہر القادری مدازلہ علی ان کے ایک علم کی اور فیض کی خیرات ہے ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی